موسیقی موسیقی شو کی روایت ہے کہ جو بھی گیسٹ آتا ہے کتنا ہی اچھا خوبصورت کیلنٹڈ کیوں نہ ہو اس کو شیر سنانا پڑتا ہے تب ہی وہ بیٹھ سکتا ہے پلیس سنائیے والی صاحب میری کہتے ہیں سیکھ ہر منزل پہ توفہ سے علجنے کا شعور صرف ساحل سے لپٹ کر زندگی ہوتی نہیں یوں بھی ہوتا ہے کہ موجوں کے تھپیڑے اکثر یوں بھی ہوتا ہے کہ موجوں کے تھپیڑے اکثر دوبنے والے کو ساحل سے لگا دیتے ہیں بہتے پلیس سنوہر بھائی اتنے اچھے شہر کے بعد تو ہمیں لیٹ جانا چاہیے اچھا امیر بھائی یہ بتائیے کہ نا صرف یہ ہے کہ شاعری کا ذوق آپ کے والی صاحب کو تھا سنائے سینس آف ہیومر بھی بہت اچھا تھا بہت ہے ابھی بھی بہت زیادہ سینس آف ہیومر ہے ان کا اور گرداس پوری ہیں اوپر سے پھر لائل پوری ہیں بتائیے حدی ہو گئے یہ تو والد صاحب کے ساتھ میرے ساتھ ان کی بڑی چلتی ہے بہت لطیفہ بازی چلتی ہے تو مثال کے طور پر ایک دفعہ ہم لوگ دبائی میں تھے لائمسی پلازا تھا کرامہ کے قریب تو وہاں والدہ میری دیکھ رہی تھی کوئی جوتے دیکھ رہی تھی جوتے دیکھ کے وہ آگے بڑھیں تو والد صاحب نے ٹریڈنگ بہت کیوئی ہے تو وہ دیکھ رہے اس کو انسپیکٹ کر رہے میں پہنچ رہا تھا تو وہاں کسی ایک ٹنڈنٹ تھی میرا خیال سے انڈین تھی ہندو ہوگی شاید ان سے پوچھا پہلا سوال اس دس حلال جوتے گو جوتے گو یہ جوتہ حلال ہے کہ نہیں وہ جارہ پریشان ہوگی کہ پتہ نہیں میں نے کوئی غلط جواب نہ دے دوں مسلمان ملک ہے پتہ نہیں فینڈ ہو جائیں تو وہ کہتی سوری اس دس حلال وہ اور سیریس ہوگی رہان صاحب تو وہ کہتی لسن وہ پریشان ہوگی شروع ہوگی میں نے کہا میں بچت کرلوں بچا لوں بچا لی کو میں بھی اکیلا تھا سنگل تھا اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی آپ پورا حلال تھے میں پورا حلال تھے میں ملال شروع ہوگیا تھا ملال میں تھا ملال میں تھا تو میں نے ان سے کہا ہندی اردو آتی ہے آپ کو میں نے کہا جی جی میں نے کہا دیکھیا اصلا میں مسلمان ہے مسلمان صرف حلال کھا سکتے ہیں یہ جوتی ہے نا میری والدہ کو پسند آئی ہے تو اگر میرے اببو کو کھانی پڑ گئی تو یہ حلال ہونے جائے اچھا بھارے اببا کو بھی شہر و شہری کا بہت شوق تھا اور ان کا بھی سینس آف یومر کراچی میں آپ کو پتا ہے نا کہ مال جو ہوتے ہیں شاپنگ مال ان میں ویکنڈز پہ لڑکے نہیں جا سکتے اکیلے فیملیز اونلی باپ بیٹا فیملی نہیں ہوتی تو ایک دن میں اور اببا شاپنگ مال تو ہم جائے تھے تو گارڈ نے بولا سر آج فیملی ڈے آپ نہیں جا سکتے بھارے اببا میری فیملی میرا بیٹا ہے کہنے لگا نہیں سر ہمیں کیسے پتا تو کہنے لگے بیٹا میں ایسے بسورت شخص کے ساتھ کیوں جاؤں ہوں تو اس نے کہا جائے اچھا بھار بھائی ہماری بڑی خواہش تھی اسنا منائے میں کوئی ایسے ایکٹر آئے جسے تھیٹر کیا ہو فلم کیوں جو جانتا ہو اس کام کو جسے ہم سیکھ سکے تو پہلا نام آیا گوھر رشید کا جن سے ہم نے بات کی وہ بزی تھے پھر ہم نے سوچا کہ آپ کو بلائے نہیں ہم جس کریں گوھر بھی اپنا شاگرد ہے مجھے پڑھتا ہے فارس شفید بھی ہیں گوھر رشید بھی ہیں اور کون کون ہیں بہت سار ہیں الحمدللہ I'm very blessed کہ مجھے ان سے سیکھنے کو ملا اور اب یہ باقی استعادتے فیلڈ کے فارس جیسا عمین سنگر amazing talent true artist پاکستان کے میرے خواہ سے گوھر is amazing عبداللہ صدیقی he's beautiful people دیکھیں میں اس دنیا میں ہوں مگر میں نے شو بیس کی دنیا میں مگر میں نے یہ آٹ پڑھا نہیں ہے درامیٹکس میں نے درامی کیے ہیں دو چار تیٹر کے اندر لیکن میں نے پڑھا نہیں ہے how do you teach something which is like art ایک چیز ہے painting ایک چیز ہے requires a lot of you know creative talent یا اپنی فیلنگ کو express کرتے how do you teach somebody to express their feelings express their feelings painter کو for example painting سکھانی تو کیسے سکھاتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ کو ہر ایک acting کر سکتا ہے لیکن ہر ایک actor بن نہیں سکتا let's just understand کیونکہ وہ اس میں اچھا بورا sincere جو بھی لیکن اگر آپ کے اندر کوئی بھی ہونر ہو مثال کے طور پر اگر کسی کا numbers کے ساتھ body issue ہونر ہے تو پھر وہ numbers کے ساتھ سے کچھ بھی کر سکتے ہیں صحیح بات ہو سکتا ہے mathematician میں جائیں theories میں چلے جائیں ہو سکتا ہے business میں چلے جائیں جہاں رہی بات اس کی تو when it comes to acting تو اس میں ہم loves جو انگریزی کا استعمال کرتے ہیں histrionics آپ کے سارے جو tools ہیں آپ کس طرح اس کو استعمال کرتے ہیں but اس سے پہلے جو ہے میرے نظیق ایک انتہا کی sensitivity اور empathy بہت ضروری ہے اس میں آپ کو بہت reflective ہونا internally self intelligent ہونا بہت ضروری ہے to understand those emotions کہ وہ کون ہے بھئی کیا کس طرح character ہوگا کیا محسوس کر رہا ہوگا کہاں سے آئے ہوگا کیا کہانی ہوگی اور وہ احساس پیدا کرنا بہت ضروری ہے اس کے بعد پھر یہ جو extras ہیں یہ تو ہم سکھا دیتے ہیں چالس طرح کی آواز اس طرح ہونی چاہیے وہ پھر آپ سکھاتے ہیں دوزار extras اچھا عمر بھائی یہ ہے کہ جب آپ کسی نئے لوگوں سے ملتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی بولے کہ yo bro تو آپ کو برا لگتا ہے برو سے کیا بیماری ہے آپ کو پہنچانی ہے اچھا کے لڑکے بولتے ہیں برو کیا حال ہے برو ہر ایک کی چیڑ ہوتی ہے ٹھیک ہے برو میری بہت بڑی چیڑ ہے آپ کو برو کچھ یاد تو نہیں دلاتا نہیں کچھ یاد نہیں دلاتا مجھے حصل میں چیڑ یہ ہے کہ میرے نزدیک جب برو استعمال کیا جاتے اس میں بہت زیادہ inappropriیٹنس آری ہوتی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ پروفیشنل ہی بات کرنے پہلی دفعہ تو آپ برو سمجھیں کہ یار کہنا کسی کو ہاں یار کا بھی ایک لیفل ہے وہ آپ کی میری اس طرح کی یار ہی لی ہے یہ نا تو فرمالیٹی برو کیسے ہیں برو اس لئے کہ آپ سے میں نے بزنس کی بات کرنی تھی برو برو کتھوں اور دوسرا ایک کلچرل مجھے بہت چڑھا ہے اس کی یار ہمارے ہاں یار پھر بھی چل جاتا ہاں تمہارے موں پہ برو اچھا نہیں لگ رہا ہے سلیم تمہارے موں پہ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے مجھے بھی نہیں جچ رہا ہے یار چچا کہیں لے ہاں چچا کہہ دیں انکل کہہ دیں برو نہ کہے بھائی جان کہہ دیں مجھے ہی بہت چڑھو دی جب مستی لوگوں بھائی کہہ دیں جان کہہ دیں جانو کہہ دیں I'm fine with that اچھا عمر بھائی سب سے پہلے میں کام کروں گا کیونکہ فریش فریش پڑھے ہوئے ان آرڈینس ہے سب سے پہلے ہم انٹریکشن کر لیں یہ آپ کے لئے اتنے سوالات لے کر آئے ہوئے اور ان کے اپنے پرسنل ہیں میں نے ان کے مومنے لائے مجھے در گی لگ رہا ہے کہ سوا کم اور لاتز زیادہ لائیں نہیں سوالات اچھے سوالات ہے کون ہے سب سے پہلے اسلام علیکم علیکم اسلام کیا نام ہے تمہارا آتکہ آتکہ کیا کر رہی ہو تم ریٹی کر رہی ہو ریٹی ریٹ نہیں کیا ہوتا ہے ریڈیالوجی بتاؤ نا ہمیں کیا بتاؤں ہمیں تو بیٹا میٹرک کیوئے لالکی ہے نا سارے ریڈیالوجی کر رہی ہو تم ریڈیالوجی اس کا وہ کر رہی ہو سوال پوچھو کی سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کا ایک ڈراما سیریل تھا پنزرا تو اس میں جو باپ کا کریکٹر ہے وہ بہت ایک سٹرک فادر کا ہے تو آپ ریال لائف میں بھی مطلب اس طرح سٹرک ہیں آپ سخت ہیں that's what she said لیکن آپ سخت ہیں absolutely not آپ تک بھی بالکل نہیں بلکہ یہ جملہ کہنا ذرا خطرناک ہو گیا آج کل ہرگز نہیں چلے میں اس طرح کہہ دیتا امیر کہاں گئے 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 سر اگر ریال لائف میں کوئی مطلب اس طرح کا باپ ہو اس نیچر کا جس طرح آپ پنجرا میں تھے تو بچے بیٹا ایک سیکنڈ ابو کہیں آپ کے مجھے یہ پتائیں سر اگر کہاں گئے سر اگر کہاں گئے میں اس پر دوست کے لئے پوچھ رہے میرے ابو تو بہت نعرم ہے ابو آپ کے نعرم ہے آپ کے ابو کیسے الحمدللہ 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 واقعی اس پر بہت مختصر بات کروں گا اس کے پر بڑی گہری بات ہونی چاہیے کیونکہ اس ڈرامے میں الحمدلللہ بہت ساری باتیں ہوئیں سنگل مدر کے پر بات بھی ہوئی بچوں کے جو اس طرح کی سٹریسز ہیں آج کل اس کے پر بات ہوئی بچوں کو کمپیر کرنا اس پر بات ہوئی ماں اور بچے کو ایکچولائز کرنا یعنی کہ وہ میوزیشن تھی وہ آرٹس تھا ناب بننے دینا اس پر بات ہوئی بیٹی کی آزادیوں پر بات ہوئی ان ساری چیزوں پر بات ہوئی ایک چیز جیس پر بات نہیں ہے وہ آتے کہ آپ نے پوچھا ہے مجھ سے کہ والد اکثر پیشتر ایسے کیوں ہوتے this is a very good question please یاد رکھی گا ہماری نوجوان بھائی ہیں یہاں آپ لوگوں کے ہیں بھائی آپ لوگوں کے آگے بچے ہوں گے سب کے کچھ باپ بھی بیٹھے ہیں یہاں پر ٹیچرز ہیں کوئی باپ بھی بیٹھے ہوئے باپ رے باپ بھی بیٹھے ہوئے سب بیٹھے ہوئے so why because this is important for all of you to understand we men of Pakistan ہماری جیسے society we raised in a particular way ہمیں کہا جاتے ہیں emotion weakness show نہیں کر لڑکے نہیں روتے emotion show کر نہیں مجھے یہ تک کہا گیا تھا کہ بیگم کو تمہاری weakness کا پتا نہیں ہونا چاہیے it's a ridiculous thing in a relationship کہنے کہ leaders کو کہا جاتے ہیں vulnerable نہیں ہو سکتے کیوں نہیں ہو سکتے یہ نہیں کہہ سکتے مجھے نہیں پتا کیوں نہیں کہہ سکتے بھائی سیکھو گے کس طرح right so ہر لحاظ سے emotionally unintelligent not showing vulnerability اور اتنا ambition کہ بس یہ حصل کرنا ہی کرنا ہے ورنہ موت ہے تمہارا کام ہے جاؤ لڑو کھو پیسے اور کھانا اور بچوں کو دو ہمارا کام ہی یہی ہے اور پھر وہی hunter mentality پھر بچوں تک لانا گھر میں لانا you understand تو یہ چیزیں بہت important ہوتی ہیں for us to be sensitive اس کے پر گفتگو ہونی چاہیے بہت سہی گئے اب بچوں میں اکثر ایسا ہو گیا ہے کیونکہ باپ جو ہیں وہ اس جنریشن کے جہاں سایت کی social awareness through social media نہیں تھی بچوں میں زیادہ آ چکی ہے اب ان کو پتا ہے زیر کیے کہ آپ اس وقت بڑے ہوتے ہیں جب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے والدین بھی انسان بے شک پلیز یاد رکھیں میں ایک والد بھی ہوں میرے بچوں کے ساتھ ساتھ میں بھی ساتھ ساتھ ہی بڑا ہوں چاہی بات حالے آپ پہ متا جوگی ما تکیڑا ایس نو دگے ما اینی ما اے وہ والا جو ایک شیر ہے اس میں یہی دکھایا ہے نا کہ آپ بھی ساتھ ساتھ بڑے ہو رہے ہیں تو آپ کی بھی غلطی ہوں گی پلیز یاد رکھیں بنیادی طور پہ ہم سب انسان ہیں انسان غلطی کا پتل ہے ایک انسان دوسرے انسان کی تربیت کر رہے ہیں اس سے بھی غلطی ہوں نہیں اس سے بھی غلطی ہوں گی آگے جب یہ بڑے ہوں گے آپ لوگ بڑے ہوں گے آپ لوگ والدین بڑھ گے آپ سے اپنی غلطی ہوں گے that's how it goes on میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ اپنے والدین کو بھی ایک شفقت کی نگاہ سے دیکھیں وہ بھی انسان ان سے بھی غلطی ہوں گی تو when you engage with them آپ اس طرح engage نہ کہیں کہ میرندری خامیہ آپ کی وجہ سے now you're adults now you choose and inshallah you'll engage with them brilliant answer thank you assalamualaikum 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 کیا نام ہے تمہارا میرا نام نورین نورین کیا کرتی ہو تم سر میں MLT کر رہی ہوں MLT کر تم لوگ یہ اتنے مشکل alphabets کیوں کر رہے ہو MLT, RAT Medical Lab Technician MLT MLT Medical Lab Technician میں کچھ بھی بنا سکتا تھا میں بھی بنا سکتا تھا میں نے بنا بھی لیا تین چار چیزیں میں آپ کو بالے بتاؤ یہ بتاؤ نورین کیا کوئی سوال پوچھو سر میرا کوشن ہے سر سے سر آپ کو آپ کی اپتیک کی جنری میں کب جا کے یہ ریالائز ہوا کہ آپ ایک پرفیکٹ ایکٹر ہیں مجھے خیال سے میں نے حال ہی میں تھوڑا سا تسلیم کرنا شروع کیا کہ مجھے کچھ کچھ ایکٹنگ آتی تو میں بادشاہ ہوں بودھ 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 مجھے یہ کنفیشن ہے مجھے احساس کمتری کا بہت بڑا تیکہ لگا رہا ہے اور میں حال ہی اس سائے سے نکلاؤ مجھے تھوڑا سا تسلیم کرنا پڑ گیا کہ ہاں نہیں میں کام کر سکتا کیوں کیسے ہوا ہمارہ کیا کوئی نیا پروجیکٹ کیا کوئی ایسا رول کیا کم اندازہ ہو رہے کہ آپ مجھے ایکسپٹ کر لینا چاہیے ہم ایک ایکٹر میرا خواہد سے وہ پرسنل ایولوشن تھی ایمین ذات تھی میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں میرے بیٹی آفیہ جب پانچ سی سال کی تھی اس نے مجھے کہا کہ بابا ہوڈیو لف تو میں نے کہا کہ بیٹا ہی لفیو بچے کو یہ جواب صحیح ہے کہتے ہیں نہیں اور بتائیں میں نے کہا بھائی نہیں اور بتائیں میں نے کہا کس کس کا نام پھر شکونے لگا کہ پکڑ توں نہیں لیے میں نے کہا گوڑا کو نہیں کھول لیے میں نے کہا امہ پھر کون میں نے کہا یار بلی تھی کائلو یعنی آپ بابا بتا نہیں رہے میں نے کس کا نام چاہیے کہتے ہیں بابا کہتے ہیں بابا تو پھر مجھے اس سے خیال آئے کہ میرے بھائی کے مرہوم سسر کہا کرتے تھے یعنی کسی خامی جان لو اور پھر صحیح سچے دل سے تسلیم کرو تو محبت ہے مجھے خیال ہے آفیہ صحیح کی رہی ہے کہ مجھے اپنی خامیہ ہی نظر آتی ہے تو خامیہ تسلیم کروں گا تو اچھا ہی نظر آئے گی میں نے وہ پھر سوچا کہ چلو کچھ اچھا ہی نظر آئے گی بہت السلام وعلیکم اسلام سر راکوسن آپ بات کریں بڑے دو آپ کیوں بیچ میں بہت رہے ہیں آج میں دیکھ رہا ہوں لڑکیاں کچھ زادہ ہی جلدی میں کیا نام ہے تمہارا مجھ سے ہی بات کرو فاتمہ فاتمہ کیا کرتی ہو تم سر ایمیلٹی کی سٹورنٹ ہوں ایمیلٹی کی سٹورنٹ اب ہمیں پتہ ایمیلٹی کی اب بات کرو سر میرا کوششن آپ سے ہے کہ آپ زیادہ تر نگٹیو رولز پلے کرتے ہیں پوسٹری بہت کام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے وجہ یہ تو نہیں کہ آپ کو گھر میں گھسا نکالنے کا موقع نہیں ملتا اور آپ سیٹ پہ آکے کرتے ہیں فاتمہ آپ نے میری بہن اتنا بہن کہنے لگتا ہے بیگم سے بات تو نہیں کی بھی اچھا مزیدار بات اگر میں مقدار دیکھوں of all the roles of TV جو میں نے کیا میں زیادہ تر پوزیٹیو ہیں مقبول جو ہیں وہ نیگٹیو ہوں زیادہ تر that is true لیکن یہ بھی آپ کی بات صحیح ہے موقع ہی نہیں ملتا یہ تو غصہ نکالنا ہے فاتمہ very good بیٹا میٹ جو شابش ایمیلٹی کرو ایمیلٹی اسلام علیکم علیکم اسلام کیا نام ہے تمہارا مائرہ مائرہ بہت انٹرسٹیڈ لگ رہی ہے یہ بہت سلام مائرہ مائرہ کیا کرتی ہو تو ایک سکنے لیکن آپ ریڈ ہیں یا ایمیلٹی ہیں یا بیلٹی ہیں میں اے ایف یہ وہ لکھتے نہیں شیز ایمیلٹی اے ایف ایمیلٹی کر رہی ہو تو ایک اکاؤنٹنگ فائنانس اچھا بلکل ہی ٹھیک ویسے آپس کی بات ہے اے اے ایف صحیح نام ایسے اتنا مشکل آئی ہے اچھا بھائی تو اے ایف یہ بتاؤ کیا سوال میرا آپ دونوں سے سوال ہے کہ آپ دونوں اتنے سمارٹ اور ینگ کیسے ہیں؟ یاری تو نے میری تعریف کرنے کے لئے ان کو انکلوڈ کیا ہے ڈریک کہہ دیتی ہیں تابش بھائی آپ کتنے پیارے ہم سمارٹ اور ینگ کیسے ہیں ینگ تو ہم ہیں ویسے ہم قدرت ہے تو اللہ کی اور سمارٹ ہم ویسے قدرتی ہیں وہ بھی اچھا یہ والا سمارٹ نہیں ہے اچھا یہ بھی برزدار ہے سمارٹ کا لفظ بڑا استعمال ہوتا ہے نا ہاں سمارٹ تم بڑے سمارٹ ہو گئے ہو بہت سمارٹ اور ہم لوگ سمجھے سمارٹ یہ ہوتا ہے لیکن عوام سمجھے سمارٹ یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اور اگر ہم کہیں بھی نا آپ کے سوال سے مہارا تارک عزیز صاحب مرہوم یاد آگئے تارک عزیز صاحب شو پہ کہتے ہیں میرا اگلا جو انام ہے میرے صحت مند بھائیوں کے لیے تو میوزک بچتا تھا بڑا 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 سارے ساڑے بٹ برادری آرہی ہوں دیزی تو آتے تھے جب پہنچ جاتے تھے کہتے ہیں میں نے صحت مند کہا تھا موٹا نہیں یہ ہمارے ہوتے ہیں ہلتی ہلتی ہوگئے سوال یہ ہے کہ اثمات اور ینگ کیسے ہیں آپ ہلتی اور ینگ کیسے ہیں ہلتی اور ینگ لوکنگ ہم کیسے ہوں میرے پہ آپ کیسے میرا تو بنتا ہے میں ینگ ہوں ہم کیسے ہیں آئی تنک ہم لوگوں نے شروع میں جو بات کی ہے نا ہمارے اس میں ہمارا کوئی کمال ایس سچ نہیں ہے میں جتنے بھی دیسی گھی پراتھے نیاری کھالوں ہوتا یہ ہے اور اس پہ خدا کے پاس سے نظر نہ لگائی گا کیونکہ ہونسٹی جب میں میس گین کرنا چاہ رہا تھا میں مر پٹ جاتا ہوں یا میں ہور کے نہ کھا سیم it's very difficult thank you شابش af مالک محسلام کیا نام ہے توبارا ہبا ہبا کیا کرتی ہو تم سی ایس سی ایس ہے سی ای ایس ہے سی ایس کمپیور سائنسٹر کمپیور سائنسٹر کمپیور سائنسٹر کمپیور سائنسٹر کمپیور سائنسٹر بھائی کیا سوال پوچھو گی میرا سر سے سوال ہے کہ آپ نے ایک بار کہا تھا کہ آمیر خان نے آپ کا ہیرشل کوپی کی ہے تو آپ نے کیا واقعی مزاق کیا تھا یا آپ نے سیریز میں بولا تھا یا میں لگتا ہوں سیریز بولنے والا آدمی کر بھی سکتا ہے آپ اتنے ہنسٹر آدمی کیوں نہیں ہاں بالکل آمیر تو جانتا ہے نا مجھے آمیر جانتا ہے روز ہاں آمیر کیسے تھا اب میں عمرے سے ایک بار آیا تو وہ راک نہیں راک ڈوائن جانسن اس نے میرا ہیرسٹائل کو بھی کیا آمیر خان نے ہیرسٹائل کونسی موگی کی بات ہو رہی ہے آمیر نے نے کہا برو کیسے تو ہے نہیں میں نے کوئی سنجیدگی میں نہیں کہا تھا it was taken out of context واہ میسے یار آپ زیادہ آمیر خان لگ رہے ہو یار یہ ہیڈسوم آپ زیادہ لگ رہے ہو نہیں I'm an admirer of آمیر خان بہت ہوئی مجھے I'm an admirer Brilliant actor کیونکہ as a storyteller as an entertainer اور جو انڈسٹری کو سہی بولی وڈ میں اس نے contributions ہیں آمیر خان کی tremendous so I truly admire him بلکہ میں چاہتا ہوں کہ if anyone they should look up to آمیر خان as a good ideal کہ اس طرح کی انڈسٹری چلائیں کیونکہ کمرشل بھی ہے لیکن معنی خیز بھی ہے بالکل سی کریں context یہ تھا COVID time تھا تو اس میں on-line interview کسی نے کیا تھا this young man from England تو انہیں کہا تھا who do you like to work with میں نے مزاہ میں کہا میں نے کہا دیکھو یار میں نے تو پاکستان میں سب کے ساتھ الحمدللہ کر لیا کیجئے ضرورتی کی ایکٹی کی اب مجھے کیا ضرورت ہے تو میں نے پھر کہا کہ یار کیا یار لوگ ساتھ ایکٹی اب تو میں تو آمیر خان kind of style کیونکہ دیکھو تم نے میری آمیر hair style بھی copy کر لیا تو ترکی سے واپس آتو please یار call me جس سے مجھے ہمیشہ عادت ہے social media خدا کے واسطے یار I hope آپ لوگ اس طرح حرکتیں نہ کیا کریں ایک تو پہلی بات context میں لیا کونسی حرکتوں کی بات کریں لڑکے الگ سمجھ رہے لڑکے الگ سمجھ رہے میں سب حرکتیں یقصہ ہیں آپ سب جو بھی کر رہو نہیں کر رہو تو ایک تو context میں بات سنا کریں اگدم سے جواب دینے کے کوئی ضرورت نہیں ہے frankly جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے اپنی رائے اپنے پاس چکھ رکھیں بہت اچھا ہوگا اور اس کی مثال ہم لوگ شیوٹنگ کر رہے تھے تکسالی گیٹ کی درہ اب میں اندرون شاہر لور کو I love تو وہاں بالکل نکٹ پہ کونے کی طرح چھوٹی سی دکان ہے اتنے میرا خواہ سے مشکل سی جگہ ہوگی انچی سی دیوار اکھوٹیاں جیسی ہوتی ہیں وہ پنک پینٹ ہوا ہے اس کے پر ایک لوہے کا پلیٹ لگاو ہے اسے پنجابی میں لکھا ہے ویلیان دا بینا من ہے یعنی فارغ لوگوں کا بیٹھنا من ہے کھڑے رہے ہو کھڑے رہے یا فارغ ہو کے بیٹھے نہیں آپ چاہے لیں کچھ چیز خریدیں کیونکہ اندازہ یہی ہوتا ہے as they say the empty mind is the devil's workshop ایسا ہی یہ جو فراغت ہے سویرے سویرے اٹھیا موت تتانی فون کڑیا آمیر خان کپیڈ مائی حیث ہے لانت تیرے تیرانا اس چیز سے پرہیز کریں ورنہ بلا وجہ کی گالیاں گلوچ ہو رہی ہوتی ہیں so no no copying آمیر خان did not copy me وکھری گلہ اس کے بعد ہم دونوں نے سکھوں کا کردار کیا اور دونوں کی تعریف ہوئی خاندر ازاز وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا بریک لیجئے واپس آئیے اس نام الائک کہیں نہیں جائے گا پیرے محسوس دوست خود ڈیسائیڈ کر لیں بلکل کہ انہیں کمزوری کی وجہ سے بال سپیت کرنا ہے یا عمر کی وجہ سے نہیں یہ بھی میں آپ تو تھوڑا سا آگے بتاتا چلوں بعض وقت عمر اتنی زیادہ ہو جاتی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ تھوڑے سے سٹھیا سے جاتے ہیں پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ذہانت کی علامت بھی ہوتی ہے اور یہ بعض اوقات جوانوں میں ہی نظر آتی ہے کیوں جوانوں بہت دیر آزارات ویلکم بیک تو اسلام الائے اس وقت میں موجود ہوں دیویٹر امیر رانہ کے ساتھ میرے اور امیر رانہ کے درمیان ہونے والا ایک مبائیسہ ٹاپک کیا ہے ہمیں نہیں پتا دیکھتے ہیں کیا ٹاپک ہے دکھائیے کون زیادہ بزرگ ہے میں ساتھ کرتا ہوں بسم اللہ جی بڑے پہلے جرام صدر خواتین و حضرات آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بزرگ بندہ ہوتا ہے یا بندی ہوتی ہے تو اکثر وہ کھانا کپڑوں پر گرا دیتے ہیں اور ان کے اوپر ایک بب باندھنی پڑتی ہے اب ہم دونوں میں سے دیکھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ بب کس میں باندھی ہے اور میرے موزز دوست جب اس انڈسٹری میں آئے اس وقت میں الاسٹک کی پینڈ پہنتا تھا اس سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بزرگ کون بہت خوب کہا ہے انہوں نے بلکل صحیح کہا اور یہ میں آپ کو واضح بتا سکتا ہوں شو کی ریکارڈنگ سے پہلے بھی میں نے اسی پتلون میں الاسٹک ڈالتے ہیں ان کو دیکھا تھا اور وہ بھی اکثر اس لیے کرتے ہیں کیونکہ بعض وقت جب عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو بب بے شک پہنے نہ پہنے پیمپر پہننا پڑھ جاتا ہے اور اگر آپ کو ابھی بھی شک ہے کہ بزرگ کون ہے تو آپ دیکھ لیں ایک بینکر کے ساتھ کون کھڑا ہے لباس دیکھئے دیکھنے والے یہ دیکھ کر ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اکثر آپ نے کبھی کوئی ایسا بزرگ دیکھا ہو جس کے بال اتنے کالے ہو دیکھا ہے آپ نے نہیں مگر آپ نے ایسے بزرگ ضرور دیکھیں ہوں گے جن کے بال اتنے سفید ہو یا تو یہ کمزوری کی وجہ سے ہو سکتے ہیں یا یہ عمر کی وجہ سے ہو سکتے ہیں اب میرے محسوس دوست خود ڈیسائیڈ کر لیں کہ انہیں کمزوری کی وجہ سے بال سفید کرنے ہیں یا عمر کی وجہ سے نہیں یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا آگے بتاتا چلوں بعض اوقات عمر اتنی زیادہ ہو جاتی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ تھوڑے سے سٹھیا سے جاتے ہیں پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ذہانت کی علامت بھی ہوتی ہے اور یہ بعض اوقات جوانوں میں ہی نظر آتی ہے کیوں جوانوں؟ اگر ابھی بھی تھوڑا شک ہے تو ہم ڈنڈن نکال لیتے ہیں اس پہ جی جاؤں ہوں میں بھئے کام کر ہمارے پوائنٹس پورے ہو چکے اب آرڈینز رسائیڈ کرے گی جن کا خیال ہے عمر بھائی نے اچھے پوائنٹس ریس کی ہیں وہ دالیا بجائیں نوجوانوں کی پارٹی ہے ماشاءاللہ جن کا خیال ہے میں اچھے پوائنٹس ریس کر رہا تھا وہ دالیا بجائیں عمر بھائی عمر بھائی آپ زیادہ بزرگ ہیں اس لئے میں نے آپ کو جی دی عمر بھائی میں نے دیکھا ہے جو ایکٹنگ کے پروفیشن میں لوگ کام کرتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں اور اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے دیر تک ینگ لگیں آپ کے ماشاءاللہ سالٹ ان پیپر بال ہیں بڑی سیکسی سی لوگ ہیں مگر آپ ان کو کبھی ڈائے نہیں کرتے کوئی خاص وجہ ہے اس کی کیا آپ کریکٹر رولز ہی کریں گے کبھی ہیرو نہیں بننا چاہتے یا آپ کو لگتا ہے کہ ڈائے کرنا بری بار فرنکلی انڈسٹریل سیکسیس کے حوالے سے میں اس طرح کہا ایمبشیس آدمی نہیں ہوں میری خواہش ہمیشہ آرٹسٹ یا ایکٹر رہنے کی ہمیشہ ترجیح رہی ہے اور ایمبشن نہیں رہا مجھے آدھے زین احمد نے بہت سال پہلے کہا تھا ہیرو بننے تو بال تو ڈائے کرنے پڑے گی دوسرا میرا ایک تھوڑا ریبیلین بھی ہے میں کیوں کروں گا میں ایسی کروں گا میرا بھی ارادہ یہی ہے ابھی تک انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے کیا بنتے ہیں بال رہتے ہیں بال بھی رہتے ہیں کہ نہیں ورنہ در اوک ہو جائے گا در اوک ایسرا آئی لائک مائے سالٹن پر نائس آچھا یہ کام کرتے ہیں آپ کیونکہ ایک ملٹپل لکس ہیں ہمارے پاس ہیں وہ ساری لکس ایک ایک کر کے آرڈین سے پوچھتے ہیں کہ کون سی لک سب سے اچھی ہے دکھاؤ بھے لکیں دکھاؤ شوہر مچا کے دکھاؤں ہے کون سی لک سب سے اچھی ہے سب سے پہلی لک یہ تو ابھی والی ہے یہ تو الیکشن والی ہے یہ لک جن کو اچھی لگتی ہے وہ تالیاں مجھائیں تین تالیاں مجھائیں دوسری لک یہ تو آپ بیس سال کے لگ رہے ہیں ہمارے بھائی اور لکے ہیں بھائیا آپ ہی ہیں اور ہیں یہ تو بینگر لگتی ہے یہ تو پریڈٹ کارٹ بنا جا رہا ہے یہ تو مہر بھائی یہ تو لگ رہا ہے کہ آپ ہمارے قاری صاحب جو فائنل لک دکھاؤ بھائی آج کی کیا یہ یہ تو بھائی کون سی لک سب سے اچھی میرے خالد تو یہ والی سب سے زیادہ اچھی ہے اچھے دشمنوں نے بات پھیلا رکھی ہے کہ آپ پڑھائی میں جب تھے تو اے لیولز میں آپ فلنگ کر گئے تھے فیل ہو گئے تھے یہ دشمنوں نے پھلا رکھی اس کا حقیقت سے شاید کوئی تعلق نہ ہو سو فیصد تعلق نہیں اور ایک بار بھی نہیں دو بار فیل ہو گئے تھے دو سبجیکٹ فیل ہو دو سبجیکٹ فیل ہو تین میں سے دو ٹو تھرڈ میں فیل تھا 33.33% پاسٹ یہ بھی کیا کرنے کی ضرورت تھی آپ میں نے ویسے کوش نہیں کی تھی وہ لاؤ تھا لاؤ میں بھی آ گیا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اللہ اچھا میں بھی انٹر میں فیل ہوا کہ یار بھلے فیل ہو جاؤ کوئی بات نہیں یہ کرو نہیں میں اس کو کہوں گا اس کو رومانٹسائز نہ کریں کہ یار ہاں واقعی فیل ہی ہونا ہے یار میں تو انٹر میں فیل ہوں گا مزہ داری ہوگا میں بڑی محنت کر کے فیل ہوا میں نے فیل ہی ہونا تھا کرنا چاہتے تھے اور فیل ہوگے تو فیلیر نہ ہوا تو پاس ہوگے لیکن اس سے کم از کم یہ ضرور اخص کریں کہ دو چیزیں ہوں گی ایک یہ کہ سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے لیکن 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 اور یہ میں از اے منٹور بھی آپ کو پتا سکتا ہوں کہ ہم لوگوں نے جنریشنز جو ملینیلز آنورڈز جن زی انکلودید ہم نے ان کو فیلیر سے ڈیل کرنا نہیں سکھا صحیح کہہ رہے ہیں ان کو بیار محبت سے پال لیا ہم لوگ یہ کہتے ہیں جو 3rd 4th 5th کے بعد جو 7th 8 10th بھی آتا اس کو بھی شیلد دے دی صحیح کہہ رہے ہیں I think this is an unhealthy thing to do because زندگی میں زیادہ آپ کو فیلیرز ہی ملیں گے exactly کیونکہ فیلیر ہے کیا آپ نے کچھ چاہی آپ نے اس کے لیے محنت کی اور آپ کو نہیں ملی that's the story of all of us کوئی سے ہٹ کے نہیں you have to learn to deal with failure آج کل کے بچوں اپنی بیگم کو بھی بیداتا ہوں پہلے ہمارے زمانے میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ آخری دنوں میں exam سے کچھ دنوں پہلے وہ extra چیزیں پڑھا دیا کرتے تھے جو curriculum میں نہیں ہوں گی ایکسرا پڑھا دی تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہم اپنی امی کو جا کے بتائیں کہ امی دیکھیں انہوں نے exam سے پہلے تو امی بولے اچھا میں بھی teacher کو دیکھتی ہوں not at all صحیح اب ایسا ہو گیا کہ ہماری بیگم نے پڑھا دیا ہم تیچر سے بات کروں گی میں نے کہا نہیں کرو let them deal with it absolutely they have to deal with it we all have to learn and secondly یہی کہ میرے ایک دوستیں وہ ہمیشہ کہتی ہے کہ either you win or you learn so there's no such thing as losing it's an opportunity for you to learn اس میں اگر آپ سیکھ لیں اچھے اس سے پہلے کہ ہم ایک گیم پر چلیں نوما نجاز کے ساتھ ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری آپ کی بہت ساری ہے جو سب سے ٹی وی پہ سنائی جانے والی یہ وہ سناتا ہے چیک پوست کھا رہی ہے آہ افکورس نوما نجاز کو میں پیار سے نوما نجاز کو میں پیار سے نوما نجاز کیاتا ہوں بہت سارے ملوکہ آپ ان کو پیار سے نا بھی کہیں وہ ہیں ہی نوما نجاز ہم لوگ کر رہے تھے سنگ مرمر سنگ مرمر ہم نے شوٹ کیا تھا سوات میں منگورہ سے کوئی ڈیڑھ گھنٹے دور جاتے تھے ہم ڈرائیف پہ اور یہ چند سال بعد آفٹر طالبان وغیرہ اس کے بعد تو پھر ملٹری چیک پوست اور پولیس چیک پوست بہت تھی تو ہمارے جو ڈرائیفر تھے سامنے وہ لوکل تھے پتھان تھے نوئی بھائی آگے بیٹھتے تھے ہم لوگ پیچھے بیٹھتے تھے تو ایک چیک پوست پہ گزرے دوسری چیک پوست پہ گزرے ایوری ڈی پہنچوے دن جب گزر رہے تھے تو سیکنڈ چیک پوست پہ جب پہنچے تو سیکھا کیوں مطلب شیوٹنگ کر کے دراما بنا رہے ہیں شیوٹنگ کے لیے چاہ رہے ہیں پہچانا نہیں ہے تم نے ان کو ان کو نہیں پہچانا نوان اجاز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ ادھر سے مڑ کے ادھر آئے اور نیچے دیکھا نوان اجاز کی طرف درائیفر کو کہتے ہیں کون ہے یہ میں مڑ کے کہتے ہیں یہ بستک راتی ہے یہ بہت 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 لگتا ہے جب وہ کہتے ہیں بیٹا ہمارے کوئی انکل فین من جائے اور زیادہ تر باہر کے ملکوں میں ینگ سٹر چودہ پہنے سال کے نہیں جانتے بھئی ہمیں وہ نہیں دیکھتے پاکستانی کام تو ان کو بلاتے ہیں بیٹا کبھیر پیز دیو نو ایم نو ڈیڈی ایڈا 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 تم نہیں جانتے کسی ری آپڈا دیو نو ایم ہر ایک کو اور میں بزنس ہوئے چلے جا رہا ہوں اچھا میرے ساتھ فین نے بھی کیا بہت مزیدار ایڈنگ میرے کوئی بہت ہی چاہنے والے فین ملے مجھے اسی طرح پبلک ایریہ میں بھاگے بھاگے سر سر میں آپ کو بہت بڑا فین ہوں بہت بڑا فین ہوں میں آپ کہا یہ بھی دیکھے میں نے یہ بھی دیکھے یہ بھی دیکھے ارے 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 اس نے سارے گن گنا کے سارے ڈرامے جو میں بھول بھی چکا ہوں سارے گنا دیے ایک سیل فی ایک سیل فی اور سیل فی لیتے بھی میں نے آپ کو وہ ڈراما بھی دیکھے میں نے کہا وہ ڈراما بھی دیکھے یہ ڈراما بھی دیکھے میں نے کہا یہ تو شدائی ہے میرا سی وی لے کے پھر رہے سیل فیاں چار پانچ سیل فی لینے کے بعد سر تھانکیو تھانکیو سر آپ کا نام سر آپ کا نام سر آپ کا نام لیجئے واپس آئیے اس نامناہ کئی نہیں جائے گا نفرت میں بھی تم مجھے بہت خوبصورت لگتے ہو جو یار غصہ آجائے گا میری بیوی کو کل ملی تھی مجھے وہ پرزواب کی ملی تھی مجھے مکار کہیں کی دہری تھی کتے کو نہلانے جانے لیجئے جائے گا ویلکم بیک ٹو آسکا بنائے امیر بھائی وقت آ چکا ہے کہ ایک عوامی مقابلہ کیا جائے مقابلہ کم ہے یہ آج آپ کی ٹیچنگ سکلز اور ان لوگوں کی ایکٹنگ سکلز ہمیں شروع میں بات کی تھی کہ جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ایکٹنگ سکھائی کیسے جاتی ہے آج تھوڑا سا اس کا ایک سیمپل ہو جائے ہو جائے ٹھیک ہے ہم آج ساتھ بہوجود ہیں بریلینٹ لوگ یہ سب ایکٹنگ سیکھنا چاہتے کیوں سیکھنا چاہ رہے ہیں کیوں سیکھنا چاہ رہے ہیں مائک ہیں کے پاس مائک ہے کسی کے پاس یہاں ان دو لوگ کے پاس ہے ایک ادھر رکھ دیں مائک چلنج مختصرن کریں گے یہ کہ کوک ووکل ایکسرسائز کر لو ٹھیک ہے اچھا ووکل ایکسرسائزز جو ہیں سب سے اہم ہیں لیکن دیکھنے والوں کے لیے سب سے مزاہیہ بھی وہی ہوتی ہیں آواز جو نکالتے ہیں تو پھر اس میں آپ کی تلفز بہت ضروری ہوتی ہے تلفز کے لیے ایکسرسائز کرنے پڑتی ہے تلفز میں ہوگا کچھا پاپڑ پکا پاپڑ ایک دو تین گو کچھا پاکڑ پکا پاکڑ کچھا پاکڑ کچھا پاکڑ سر آپ کا پاپڑ کچھا نہیں ہو پا رہا آو بڑھاؤ اپنی خمیش پر پورا کورس لکھائے ہو تو تری دو وان کچھا پاپڑ پاپڑ امیر صرف nem کے پاپڑ اے دیب不會 آو رڈی ٹ bomb کچھا پاپڑ پاپڑ کچھا پاپڑ کچھا پاپڑ پاپڑ نہیں آپ پکے لو رہی ہیں پاپڑ پاپڑ ہو گیا سی نا پاپڑ سمجھا گی بیٹر sint62 وہی ویلڈنگ رکام کرو بس آئیے جی آئیے بیٹا 3, 2, 1, go کچا پاپر پکا پاپر کچا پاپر پکا پاپر کچا پاپر پکا پاپر کچا پاپر پکا پاپر ایک ہی سکولے پڑھتے آپ دونوں اب آپ کی باری ہے میڈم ready 3, 2, 1 کچا پاپر پکا پاپر کچا پاپر پھر سے پھر سے 3, 2, 1 کچا پاپر پکا پاپر آجو آجو ایسا کہ تانے مار رہی ہے کچا پاپر پکا پاپر کچا پاپر اومیر بھائی ہم دولا کرتے ہیں ready کچھ ڈیفرنٹ 3, 2, اچھا ہم لوگ کریں گے انگریزی گا ہی کر لیتے ہیں کریں red lorry, yellow lorry red اور yellow ہے نا red lorry, yellow lorry 3, 2 میں یہ کیوں پکڑا پاپا 3, 2, 1 red lorry, yellow lorry red lorry, yellow lorry red lorry, yellow lorry اومر بھائی آپ کر کے دکھائیں red lorry, yellow lorry 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 کیا بات ہے بھائی اچھا دو لڑکے جنہوں نے اچھا کیا تھا دو ایک تم ہاتھ رہا ہوں اپنا آجے دیوگن اور کیا نام ہے تمہارا حاشر 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 اب جو red lorry, yellow lorry اچھا کر لے گا وہ یہ گفت لے گا پہلے آپ 3, 2, 1 red lorry, yellow lorry red lorry, yellow lorry red lorry, yellow lorry red lorry, yellow lorry very good بس یہ نہیں تک میدود رکھو اس کو بھائی ہاں بھائی 3 zرتابیا zرتابیا کریں 3, 2, 1 red lorry, yellow lorry 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 بس بھائی جس کو لگتا ہے اس نے اچھا کیا وہ تالیہ ہو جائے یہ اپنی آڈینس لے کر آیا ہے جس کو لگتا ہے زرتابیا نے اچھا کیا تالیہ ہے آجے زرتابیا عمیر بھائی آجے آئیے تینکیو زرتابیا عمیر بھائی زرتابیا کو اپنے مقدس ہاتھوں سے یہ لے زرتابیا شاہد تالے اور شاہد زرتابیا کے لئے brilliant audience تینکیو آج میں بیٹا سارے یہ جو گیم ہے اب جو ہم کھیلنے والے اس کا نام ہے حروفِ تحجی آپ کیونکہ میری بیٹی کہتی اسی طرح ہم کریں گے حروفِ تحجی اچھا اس میں آج ہم نے ایک چینج کیا ہے آج یہ الفاظِ تحجی ہو جا گیا ہوتا ہی ہے جو کاریکٹرز ہوں گے وہ یہاں پہ الفاظ آئیں گے ایک ایک کر کے لفظ آئیں گے ٹھیک ہے جو لفظ پہلے آئے گا جو بھی پہلے conversation سٹارٹ کر رہا ہے اس لفظ سے ہی سٹارٹ کر سکے گا پھر لفظ چینج ہوگا تو جواب دینے والا اس لفظ سے جواب دینے والا ٹھیک ہے سیناریو بتا دیں سچویشن یہ سوچ لیتے کہ ہم ایک باربر شاپ پہ ہیں میں ایکشن دوں گا ہم دونوں میں سے کسی نے عظیم کرنا ہے کہ وہ باربر ہے یا وہ customer ہے اور پھر ہم لفظ دیکھ کر conversation سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے ایک باربر ہے کبھی کبھی ہے ساری بہت اچھے بہت اچھے ایسی بندی کر دو ٹھیک ہے سٹارٹ مارکیٹ میں بائی جان آپ کو میرے جیسا باربر نہیں ملے گا کونیاں اندر رکھنا دل کی بات بتاؤں تو یار تم جیسا خوبصورت باربر بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا پیار سے دیکھو گے تو ایسے ہی لگوں گا بھائی نفرت میں بھی تم مجھے بہت خوبصورت لگتے ہو یار غصہ آجائے گا میری بیوی کو کل ملی تھی مجھے وہ پر سواب کی ملی تھی مجھ کو کل مکار کہیں کی کهری تھی کتے کو نہلانے جاری پارو بھری لو بھری کہیں کی مجھ سے کہا تو کتے کو نہلا کے آرہی ہوں کہانیا نہ و 하니까 قصہ سناؤ شیئر سنا دو آم آئیے امبر کا نمبر ہے تمہارے پاس آم کہتے ہیں اردو میں اس کو آم امرود نہیں کہتے اس کو امرود بھی انار کو الٹا لکھو انگریزی میں تو رانہ بنتا ہے ہاں مگر رانہ کو پسینہ دو بیر کا وقت ہے تو رانہ رانہ ہو راجی رانی ہو جو بھی وہ پسینہ تو آئے گا نا یار آلو ہے بھائی بالوں میں بہت آلو ہی آلو ہے دشمن نے بہت زور کی مارے تھے آلو یار لور میں ایسے نہیں کھلا گھوما کرو جو نا ہے بہت آلو مہر بھائی یہ آپ کے ساتھ جائے گا یہ فلپس کی طرف سے فلپس پرشل کی طرف سے گفت ایمپر ہے جو اس گیم میں جیسا ہی پرفورم کریں آپ کو ملے گا ہمیر بھائی یہ آپ کے ساتھ جائے گا میں گاڑی ترک باد دوں گا اس کو رموز کری گا خوضی عزاد آز کی کمال کی بات ہے کہ گوڈ ججمنٹ کمس پرم ایکسپیرینس بات ایکسپیرینس کمس پرم بیڈ ججمنٹ یعنی کہ جب آپ لائف میں مسیبتیں دیکھیں گے ڈسپوائنمنٹس دیکھیں گے تب ہی آپ کو اچھے فیصلے کرنا آئے گا اگر آپ لائف میں صرف خوشیاں یعنی ہم بات کر رہے تھے بچے ہم جس طرح پال رہے ہیں کہ ان کی ہر مسیبت میں آگے بڑھ کے ان کی مدد کر دیتے ہیں ان کو ڈسپوائنمنٹ نہیں ہونے دیتے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچوں کو ڈسپوائنمنٹس فیس کرنے کی عادت نہ رہے بیڈ ججمنٹ سے ہمارے اچھے فیصلے کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے گیارہ پچھپن بجھ رہے ہیں آپ کی گھڑیوں میں وہ میرے پر گیارہ پچھپن پر کیا کرتے ہیں رات میں دو رہا ہوں تم خراتے مار رہا تو اتنی جلدی اس سے پہلے؟ اس سے پہلے سو جاتی ہے بہت کم ایسا ہے شو بیس میں لوگ جلدی سوتے ہو سوتے ہی کہاں ہیں ہم لوگ ہاں واقعی اللہ ہم سوتے ہیں آپ جلدی سوئے گا صبح اٹھئے گا پاکستان کے لئے کچھ بہترین کیجئے گا اپنے آس پاس لوگوں کے لئے خیر کا باعث بنیے گا گوڈ نائٹ اللہ حافظ